موسیقی اسلام علیکم ایوریون ایوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آج کا بلوگ میں سٹارٹ کری ہوں کافے دن بعد تو میرے ساتھ رہی گا اینڈ تک اور پورا ولوگ دیکھیں گا اچھا جی ابھی ہو گیا ہے ٹائم دو آج میں اٹھی تھی کافی لیٹ بریک فاسٹ میں نے کر لیا ہے جلدی جلدی اور ابھی ہزبن گئے میں باہر کچھ کام سے میں نے کپڑے نکالے ہیں پہننے کے لیے ان کو میں کرتی ہوں آئرن اور اس کے بعد شاور لوں گی پھر فریش ہو جاؤں گی پھر نکلوں گی باہر اور جو بھی ہوگا تھوڑا بہت آج کا دن کافی تھوڑا بیزی ہے شاپ پہ جانا ہے گاؤں سے مینگو آئے ہیں وہ اٹھانے ہیں اور تھوڑا موسم آج بہت ہی زبردست ہو رہا ہے بارش والا موسم ہو رہا ہے تھوڑا سا سیویوں کی طرف چکر لگائیں گے واپسی میں پھر فیش لینی ہے بنانے کے لیے وہ لے کر آئیں گے اور اگر راستے میں اگر بھوک لگ گئی تو پھر کھانا بھی کھائیں گے تو جب تک آپ میرے ساتھ رہیں اور ولوگ کو انجوائے کریں ہم لوگ اس روڑ سے جب بھی گزرتے ہیں تو اکثر میرے ہزبن یہاں پہ کبوتر بہت سارے ہوتے ہیں تو یہاں پہ گندوم یا باجرا جو ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں یہ ابھی ہم اس وقت پیپل سورنگی کے راز کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں صدر کیا کرنے جا رہے ہیں موبائل مارچیٹ جا رہے ہیں موبائل خراب ہو گیا تھا وہ بندی کے لیے دیا بتا اور یہ سامنے ہماری بلکل قائدیازم کمارہ یہ ہمارے جو آنا قائدیازم مزار ہے اور میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں یہ کریچی شہر میں دیکھیں کتنا ٹریفک ہے اور بادل بھی آ گئے ہیں کل اسپیکٹڈ ہے کہ بارش ہو جائے ابھی ہم آئے میں سادر یہاں پہ کارگو پہ وہ ہزبنڈ کے فرینڈ نے مہنگو بیجے گاؤں سے تو وہ یہاں سے ریسیف کر کے پھر ہم لوگ جائیں گے اپنے ابو کے گھر وہاں پر دینے ہیں یہ بچے کو کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کارگو ہے کارگو سیدھا نہیں جا رہے ہم نہیں یہ فارسیوں کا بہت پرانا ریسٹرن تھا تو یہاں پر کھانا بہت ہی مزے گا ابھی کھانا اوڈر کی ہے کھانے میں ہم نے منگوائے ہیں یہ بریانی یہ کلر بہت اس کا اچھا لگ رہا ہے اس کا یہ پران بریانی ہے اور ساتھ میں یہ دال مانگوائی دال تو بہت ہی اچھی لگ رہا ہے اب کھا کے میں بتاؤں گی کیسی اور ساتھ میں روٹی رائتہ اور سیلیڈ کھانا ہم نے کھا لیا تھا ابھی ہم آئے میں دو دریا پر بہت تیز بردس ہوا چل رہی ہے بہت تیز ہوا اب اللہ کرے بارش ہو جائے پتہ نہیں کب ہوں گی بارش ہیں بہت تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پر تھوڑی دیری بیٹھے ہیں ہم بس یہاں پر اتنی چپ چپی والی ہوا چل رہی ہے بہت ہی عجیب سی ابھی جا رہے ہیں کیونکہ راستے سے ہمیں فش لینی ہے ایسا نہ ہو کہ فش والا بند ہو جائے اس وجہ سے کیونکہ وہ شام کو سات بجے کے بعد بند کر دیتا ہے مطلب سات بجے سے پہلے پہلے اس کی شاپ بند ہو جاتی تو رات میں میں بناوں گی فش فرائی کروں گی کیونکہ سالن والن کھانے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ فش لیتے ہیں اور فش بنائیں گے آج یہ جناب بلکلہ فش ہے اور یہ بنوار ہیں فرائی کے لیے مچھلی بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے چھے سات سو روپے ورنی مچھلی اب بارہ سیرہ سو روپے بڑھنا ہے آگے ہم پہنچ گے گھر اور ابھی میں کر رہی ہوں رات کے کھانے کی تیاری فش فرائی کر رہی ہوں بس یہ ہی سب کچھ تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یہ ہی آج کی روٹین تھی چھوٹا سا ولوگ بن گیا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور میری چینل کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا آگے بھی پیار دیں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی